خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہاں پر بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی رہنمائی کے لیے مائگرنٹ ریسورس سینٹر کی جانب سے آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا مزید احوال جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندہ مصطفیٰ بٹ سے جو کہ کانسلر حمید اللہ خان کے ساتھ موجود ہیں جی مصطفیٰ بٹ آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں سے موجود ہوں جہلم شہر میں تو یہاں پر ایک آج پروگرام رینج کیا گیا ہے جو بیرون ملک کے جانے والے افراد ہوتے ہیں ان کے رہنمائی کے لیے آج ایک پروگرام رینج کیا گیا ہے جیلم میں تو میرے ساتھ اس وقت امید اللہ خان سا موجود ہیں جنہوں نے یہ پروگرام رینج کیا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں خبر ہے نوشہرہ سے جہاں پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آصف علی خان کی نگرانی میں خوشال خان خٹک لائبریری میں کھولی کچہری مناکت کی گئی مزید حوال ماجد خٹک کی اس ریپورٹ میں دیکھئے کھولی کچہری میں اسیسٹنٹ کمیشنر جہانگیرہ مریم بختاور جہانگیرہ چیئرمین کامران رزاک زلی اداروں کے سربراہان نمائندگان سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی کھولی کچہری میں اہل علاقہ نے مختلف محکموں سے جڑے مسائل اور شکایات ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے رکھیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نوشہرہ نے موقع پر محکموں کے افسران سے باز پورس کی اور انہیں اتمنان دلانے کے ساتھ مسائل حل کرانے کے حکمات بھی جاری کیے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نوشہرہ نے کہا کہ کھولی کچہری کا مقصد عوام کو گھر کی تحلیز پر انصاف کی فراہمی ہے کھولی کچہری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دور سٹپ پر اس کی جو شکایت کے اس کی ازالہ کر دے کھولی کچہری میں ہم لائن ڈیپارٹمنٹ اور ڈسٹک میں جتنی بھی ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم بولاتے ہیں لوگوں کے سامنے بٹاتے ہیں اور لوگ جو شکایت کرتے ہیں تو اس کی موقع پر ہم اس کی ڈائریکشن ایشو کرتے ہیں اور یہ ڈائریکشن اس سے نہیں ہے کہ ہم صرف ڈائریکشن ایشو کرتے ہیں ہم اس کی پیرا پروپر پرسو کرتے ہیں اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے اسی جواب مانگ دے ہیں اور ہم پرائیشن گوھرنمنٹ کو اس کی ریپلائی سب دے ہیں